بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضراتِ گرامی آج کل نیم رافضیوں کے شر کی وجہ سے اہلِ سنت کے ہاں جس شدت کا بگاڑ ہے وہ سب کے سامنے آیاں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آلہ حضرت کے ماننے والے مسلکِ رضا کے پاسبان ابھی زندہ ہیں ابھی میدان میں ہیں اور انشاءاللہ ان نیم رافضی سنڈیوں پر دلائل کا سپری مسلسل جاری رہے گا میں نے پہلے بھی پنڈی کے ایک ناہنجار کو دعوت دی تھی کہ اگر اپنی خود غلطیاں جو تم تسلیم کیے بیٹھے ہو حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات کے بارے میں جو تمہارے ہاں غلط نظریات ہیں ان سے توبہ کرو اور توبہ اس انداز سے کرو جو آلہ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے فتاوہ رضویہ سے چار جگہ حوالے دیئے تھے السر بسر والعلانی بالعلانیہ علانیہ توبہ کریں عجیب تماشا ہے کہ جب بھی انہیں موت نظر آتی ہے تو روتے روتے آنسو بہاتے آ جاتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں مسلک اہل سنت کے خلاف جتنی باتیں کی ہیں سب سے میں رجوع کرتا ہوں افسوس کہ ایک طرف وہ رجوع کرتے ہیں اور ایک طرف اپنی باتوں کا تسلسل اسی طرح وہ باقی رکھتے ہیں تو یہ ایک تقیہ ہے جو روافظ کا مذہب ہے ان کے مذہب کا حصہ ہے اور جو ہی بندہ روافظ کا شرق قبول کرتا ہے تو تقیہ جو ہے وہ اولین سرائد کر جاتا ہے تو یہ حضرت بھی مسلسل تقیہ کی آڑ میں اپنی واردات کرتے جاتے ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر مختار علی حیدری نے ان کو برپور للکارہ ہے اور ہر طرح سے منادرے کا چیلنج پیش کیا ہے کہ جس طرح کبھی بہام ہے آلہ حضرت کے مسلک کے خلاف تو تم دلائل کے میدان میں آؤ اچھی طرح تمہیں سمجھائیں گے کہ آلہ حضرت نے دلائل کے ساتھ کس طرح مسلک واضح کیا ہے اور یہ کیسی شمشیر آلہ حضرت ہے جو آلہ حضرت کا ایک جملہ نہیں بول سکتے ہم نے بار بار ان کو دعوت دی کہ اب جب توبہ کریں تو ساتھ آلہ حضرت کی بولی میں یہ اقرار کریں مَنْ يَكُنْ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةِ فَذَارِكَ قَلْبٌ مِّنْ قِلَابِ الْحَاوِيَةِ کہ جو شخص بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تان کرے فَهُوَ قَلْبٌ مِّنْ قِلَابِ الْحَاوِيَةِ وہ جہنمی کتوں میں سے کتہ ہو سکتا ہے تو یہ آلہ حضرت کی زبان یہ آلہ حضرت کا بیان اہل سنت کو یہ عقیدہ فراہم کرتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی اسی بات نہ سوچے تو یہ شمشیر آلہ حضرت ان سے بھی یہی التماس ہے کہ آپ بھی اس جملے کو پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں اقرار کریں کہ آئندہ اگر میں جملہ بولو تو میں بھی ایسے ہوں اور ڈاکٹر مختار علی حیدری نے جو ثابت کیا کہ اس بندے کا پیر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی بھونکتا تھا آج کر جس طرح روافظ کی بولی ہے یہی بولی وہ بھونکتا تھا تو ان ساری باتوں کا جواب دینا اس شخص پر لازم ہے اور ہم اپنے طور پر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر مختار علی حیدری کا وہ اکیلہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے رافظیوں نیم رافظیوں کو للکارہ ہے انہوں نے آلہ حضرت کے مسلک پر پہرہ دیا ہے اور ان کا یہ دعویہ چودہ صدیوں کے علمی سرمائے پر پہرہ دینے کے مترادف ہے تو اس لیے آلہ حضرت کے فتابہ کی روشنی میں انہوں نے جس طرح للکارہ ہے ہم ان کی مکمل تعیید کرتے ہیں اور ان حضرات کو بھی برپور دعویہ دیتے ہیں کہ میدان میں آؤ جواب دو اور ہیلے بہانوں سے چور دروازوں سے جو کوشش کرتے ہیں کبھی کسی بندے سے فون کروا دیا کہ میں مناظرہ کرنے آ رہا ہوں کبھی کسی سے کروا دیا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس طرح چور دروازوں کو چھوڑیں سیدھی طرح میدان میں آئیں اور میدان میں آ کر خود اپنی بات کو دعائل سے ثابت کریں اگر آپ کے پاس درائل ہیں یہ چور دروازوں سے آنے کا کیا تک ہے میدان میں آ کر مردوں کی طرح بات کریں جس طرح مختار علی حدیث صاحب کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے اہل سنت اب بیدار ہیں اہل سنت کے نوجوان علماء کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ مسئلے کے اعلی حضرت کے مکمل پاسبان بنیں اور اعلی حضرت کی فکر کا عالم بلند کریں اب جو شخص بھی چاہے وہ کسی بھی منصب پر فائد ہو اعلی حضرت کے نظریہ کی مخالفت کرتے ہوئے بگاڑ پیدا کرے گا تو انشاءاللہ یہ نوجوان علماء ان سب ناہنجاروں کا راستہ روکنے کے لئے تجار کھڑے ہیں وما توفیقی اللہ باللہ